بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حارو رشید ارس کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چار پانچ موضوعات ہیں یہ پیبلز پارٹی نے اچانک یہ الغار کر دی ہے نون لیگ پہ اس کے عوامل کیا ہیں کیا پس منظر ہو سکتا ہے محترم عمریم نواز نے گورنمنٹ کالج میں خطاب کرنا تھا گورنمنٹ کالج یونیورسٹری میں وہ منسوخ کرنا کا فیصلہ کیا پہلے ہی میں نے ارس کیا تھا ویسے آپ سے مشکل لگتا ہے مجھے فلسطین ہے ظاہر ہے اور جلسہ ہے اور یہ محترمہ سنم جایوید کے والد سے میری کچھ گفتگو ہوئی فرق حبیب کی پریس کانفرس ہے اور یہی سوال کہ جلسہ کیسا ہوگا جو زیر بحث ہے ظاہر ہے سب سے زیادہ اور اس کے بعد کیا ہوگا اصل میں یہ جلسہ تو جلسہ تحصے شاید وہ کر لیں اس کے بعد کیا ہوگا سب سے پہلے تو فلسطین ہے جو ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے اور یہ معلوم ہوا کہ عربوں کی نفسیاتی طور پہ تو عرب جو ہیں وہ اتنے نڈال ہو چکے میں موت کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زمانہ آخر میں عربوں کے لئے بربادی ہے اور کچھ بھی نہیں بربادی کے سوا اور یہ وہ تو جب انگریزوں سے جاملے تھے ترکوں کے خلاف تو اقبال نے کیا کہا تھا اور یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اقبال اتنے غیر متصف آدمی تھے اور اتنے محتاط تھے کہ گاندی سے اختلاف کیا تو یہ کہا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن قتل اس مساء نہ ہو تو کلیمی ہے کار بن حضر رشی کا ہاؤس ہے یعنی اتنا احترام ملحوظ رکھتے تھے لیکن ان کے ہاں ان کے پورے کلام میں آپ کو جذبات کی ایسی شدت نہیں ملے جس میں ایک نفرت کا احساس پشیدہ ہو خود کو برباد کر لیا عربوں نے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب انہیں غور کرنا چاہئے کہ امریکی مزیر خارجہ کو انٹرنی بلنکن کو اس نے ایک دن تو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا پرنس محمد بن سلمان نے اور دوسری دن کا ہی گھنٹے انتظار میں رکھا اور کہا کہ بیٹھتے ہی کہا کہ غزہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا اور زمینی حملہ مؤخر کرنا پڑا ہے اور جو بائیڈن کو بھی کہنا پڑا ہے اگرچہ بالکل مغرب بے نقاب ہو گیا اور بھارت بھی کتنی شدید مسلم دشمنی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے اور ہم ایسے ہونک ہیں کہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا یہ انحسار کی نفسیات جو ہے یہ غلامی کی نفسیات ہے اور جب تک اس سے چھٹکارہ نہیں پائیں گے اس وقت تک نجات نہیں ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے غیر مسلم اس پھر جیسے کھانے کے پہلے پہ دعوت دی جاتی ہے اور صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوگا کیا تعداد کم ہوگی فرمایا نہیں موت کا خوف والے گا زندگی سے محبت ہو جائے گی یہ بے بسی اور بے چائرگی کی زندگی اس سے موت بہتر نہیں ہے فلسطین انہیں اجاگر کر دیا نا مسئلے کو اب کوئی فلسطین کو بھول تو نہیں سکتا یہ ٹھیک ہے کہ بڑی تکلیف تحبا کیات ہوئے ہیں ناقابل بیان ہے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے سہنا تو بہت دور کی بات ہے ہمت نہیں پڑتی باز اوقات دیکھنے کی لیکن یہ اس کے عوامی غز و غزب کی اندیشے ہی سے عربوں نے جو فیصلے کیے نے جو کیے اور یہ بھارت کا کردار اگر ہم بھرکاب نہیں کر سکتے تو ہماری وضاحت خارج ہے اور کیا کر سکتی ہے یہ یعنی اس کی مسلم دشمنی کو جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اور جو انہوں نے بہری بیڑا بھیجیا ہے وہ اپنے تو ووٹ پکے کرنا کے لیے بھیجیا ہے اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ مایوسی کوئی حل نہیں ہے بارال اس کے کوئی تو مصبت نتائج برامد ہوئے مارا تو بیسے ہی آدمی نے جانا ہوتا ہے یعنی ہر آدمی کی موت کا وقت مقرر ہے اگرچہ اسے عذیت بہت ہوتی ہے جو کچھ پلسطین میں ہوگا لیکن اسے زبق سیکھنا چاہیے مایوسی پھیلانے والوں کو چند سو آدمیوں نے یہ در حقیقت یہ تحریک برپا کیا جنہیں تاریخ یاد رکھے گئے ساری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں اور اس کا بھی اثر ہوگا پاکستان میں افسوس ہے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کوئی اس پہ بڑا مظاہرہ کرنے کی کوشش نہیں کی بلکلی نرمان شریف صاحب نے چار دن خلق خدا کے مظمت کے بعد ایک پیکسہ بیان جہری کیا اور لے دے گئے ایک جماعت سے ہم انہوں پیٹی آئی والے کر سکتے تھے بڑا مظاہرہ کر سکتے تھے لیکن جیسا ہمیشہ ہم نے ارز کیا کہ تنظیم نہیں ہے جب تنظیم نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ایسے حالات میں بہرحال کچھ لوگ ان کے نکلے مارا پیٹا گرفتار کیا اور کیا ستم کی بات ہے کہ جو لوگ اسرائیل مردعباد کا نعرے لگا رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ عمران خان زیادہ بڑا خطرہ ہے اسرائیل سے اس کی تصویر دکھانا اس کی بات کرنا پیپلز پارٹنگر یہ لغار شروع کی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ نواز شریف صاحب کے مطالبہ چونکہ بہت زیادہ ہیں دو تہائی اکثریت انہیں دی جائے تو انہیں بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کو ذرا کنٹین کریں پھر یہ ہے کہ وہ سندھ میں کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ نون لیگ گزر کا رخ کرے یہ بھی وہ سوچتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ بھئی ہمارے بغیر حکومت تو نہیں بن سکتی اور وہ انٹی جو نون لیگ ووٹ ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ اسے حاصل کرنے میں کامیابا ہے میرا خیال ہے مشکل ہے کوئی اور ہی حکمت عملی یہ ووٹر اختیار کرے گا اول دو مجھے تو بہت اندیشہ ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے وہ مولانا فضل الرمان بلا وجہ نہیں چیخ رہے ہیں اس لیے کہ وہ پولنگ کے دن کس کا اختیار ہوتا ہے جی کس کے بس میں ہوتا ہے خدا جانے وہ کیا کر گزریں گے لیکن بہرحال وہ یہ بھی جانتے ہیں اس کمزوری جو واقف ہیں اچھی طرح سے پیپلز پارٹی والے کہ ہمارے بغیر کیا حکومت بنائیں گے کتنی سیٹیں لے لیں گے یہ پنجاب میں اور کوئی آزاد لوگ جیتیں گے وہ تو ٹیک آف نہیں کر سکی پارٹی اور جہنگیر صاحب کی اور اس کی پرویز خٹک کی کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی کسی طرح کی بہم آئے تو نہیں آسکے ایک ڈھنگ کا جلسہ نہیں کر سکے فرق حبیب کے بارے میں اب کیا عرض کریں وہ میرا بھائی گولڈی جو ہے وہ اگر سن رہا ہے تو میں نے اسی وقت کہا تھا گولڈی صاحب کہتے تھے جانے دو یار اس کو بہت پہلے میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ اس کی بڑی کمزوریاں ہیں یہ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے اور اب وہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ الزام تراشی کر رہے ہیں اپنے لیڈر پہ کل جس کے گیت گاتے تھے اس کے قصیدے گاتے تھے اب اسی کے پتہ برہ کر رہے ہیں عجیب لوگ ہیں اور جا کر بیٹھ گئے اس پارٹی میں جہاں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے چند ہزار ووٹ بھی نہیں مل سکتے محترمہ مریم نواز نے جو فیصلہ کیا نہ جانے کے تو بالکل درست فیصلہ کیا اور یہ سننے میں یہ آیا ہے اڑتی خبر ہے زبانی تیور کی کہ شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہم نے پتہ کیا تھا گورنمنٹ کالج کے سٹوڈنٹ سے رابطہ کیا تھا مختلف لوگوں کے ذریعے تو بیشتر نے تو کہا ہم جائیں گے نہیں یہ پابندی تھی کہ بھئی وہ موبائل وغیرہ لے کے نہیں جائیں گے اور اس لیے کہ وہاں خطرہ تھا ہنگامے کا اور ظاہر ہے گورنمنٹ کالج کے طالبیل ہم کہاں سنتے ہیں انہیں جو صورتحال بن چکی ہے اور خاص طور پہ جو طالبات ہیں وہ کہاں سنتی ہیں جو یہ خاتین کو رکھا گیا جہل میں بہت چیزیں ہوتی ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ادراک نہ ہو معاشرے کی ساخت کا تو سیاست بہت بری طرح مہاتر محمد ٹھیک کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے تو سیاست کامیاب ہوتی ہے جس خاتین میں کمیونٹی سینس بہت ہوتی ہے یہ جو پانچ چھ مہینے سے خاتین کو رکھا ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور سنم جعوید اور تیبہ راجہ اور باقیوں کو تو اس پہ خاتین کے بڑے گہرے خاتین پہ بڑے گہرے اثرات ہیں اور پہلے ہی وہ خاتین کے بارے میں سخت بہت روئیہ انگر رہا ہے اور بہت نازیبہ بعض اوقات باتیں کرتے رہے ہیں تو وہ خاتین کے بہتنگ کے بہت کم ہو جائیں گے وقت گزرنے کے ساتھ کوئی یاسمین اگر الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو اور سنم جعوید کو ہرانے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں تک حالات جس رخ پہ بہر ہیں اور ہمدردی بڑھتی چلے جائے گے ان کے والد گرامی سے میری گفتگو ہوئی ان کے لہجے کے استحکام نے مجھے حرد زدہ کر دیا انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ تیبہ راجہ کو اور انہیں گسیٹ کر لے جائے گیا نچری منزل سے اوپر اے ایس آئی جو ہے وہ تحمد باندھے ہوئے بیٹا ہوا تھا اور اس نے بہت فضول قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کی کوشش کی بہت بڑا قانونی جرم ہے یہ کل یہ لوگ جو ہیں یہ جب وقت بدلے گا تو یہ بہت پچھتائیں گے اور وہ تو جب وہ انہیں کھینچا جا رہا تھا تو انہیں بہت شور مچایا اور میرا نہیں فیال کہ وہ حراسہ تھی جیسے ان کا مزاج ہے بلکہ انہوں نے چیخ و پکار کی اور بہت پھر سختی کے ساتھ ایسی سے کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی کس قانون کہتا ہے پھر وہ ڈر گیا اور پھر اس نے یہ کہا میں تو وہ الفاظ نہیں دور آسکتا کہ وہ اس نے کہا ہے محترمہ کے بارے میں کہا مریم نواز نے اس نے کہا ہے کہ کوئی بہت فضول الفاظ نہیں تھے لیکن مطلب کوئی یعنی محذب الفاظ نہیں تھے اس نے کہا ہے کہ ان کی فلم بنا کے بھیجو ذرا قور کیجئے کہاں ہم پہنچ گئے ہیں گرتے گرتے کس پستی پہ ہم پہنچ گئے ہیں ان کی فلم بنا کے بھیجو تو انہوں نے درست فیصلہ کیا وہاں نہ جانے کا یہ خاتین کا بہت لوس کریں گے پولنگ کے دن اللہ جانے کیا ہوگا کوئی کچھ کہے نہیں سکتا اس لئے میرا یہ خیال ہے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تو بہت ہی مشکل ہے الیکشن کے نقاط سائفر کا کیس ہے اور جیسے بار بار اعتضاد حسن پوائنٹ اوٹ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس سے پہلے نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے انہیں سزا دی دے ممکنے دے ہی دی جائے لیکن یہ کیس کیا ہے بھائی بھائی ایک ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اس کو اپاہج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے لئے ڈرک اٹھا دیا جائے سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں فوجی قیادت موجود ہے ساری وہ اس پہ اتجاج کرتی ہے وہ انگریزی استلاحات کو چھوڑیں وہ اس پہ اتجاج کرتی ہے اور کہتی کہ اختلعہ اپنا مداخلت ہوئی ہے کمال ہے باجوہ صاحب کی اور وہ پھر کہتے ہیں ان سے کہ نہیں 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 وہ تو امریکی ناراض ہو جائیں امریکی ناراض ہو جائیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا امریکہ چین سے خوش ہے فرانس سے خوش ہے پھر کیا بگاڑ لیا فرانسیزیوں کا اور چینی تو سپر پاور بن گئے ان کی ساری ناراضگی کے پاوجود کمزوریاں داخلی ہوتی ہیں باہر سے دشمن کچھ نہیں کر سکتا تو اس سے سزا ہو بھی جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بالکل میں آپ کو میں نے بہت غور کیا میں آپ کو بسوک سے کہتا ہوں کہ آخر کو بات کرنی ہوگی امران خان سے یہ حکومت جلسہ ایک دن جلسہ کر لیں گے دنیا بھر سے بسیں لے جائیں گے کروڑا روپے خرچ کر دیں گے تو ہر چند دن کے بعد کیسے جلسے کریں گے اس طرح کی مہم نہیں چلا سکتا ہے امران خان جزیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے ایک اور بھی خیال ہے جو کل پرسوں سے میرے ذہن میں بسا ہوا ہے میں مزید کسی وقت اس پر بات کروں گا کہ میرا خیال ہے یہ خوش قسمت ہی ہے امران خان کی اور پی ٹی آئی کی اس وقت انہیں الیکشن میں یہ ٹھیک ہے کہ مسئیبت اٹھانی پڑ رہی ہے اسی شر میں سے خیر تلو ہوتا ہے کہ امران خان کو اس وقت حکومت مل جائے تو کریں گے کیا ظاہر ہے ان کو سبوٹاج کرنے کی کوشت کی جائے گی حالات اتنے خراب ہیں تو نواز شریف صاحب بھی کان سے پیسے لے آئیں گے دو مہینے چار مہینے دو تین مہینے کے بعد یہ حکومت انپپلر ہونے شروع ہو جائے گی وہ جو کچھ پیسے ویسے لائیں گے وہ چکمہ دیں گے کچھ ایک ماحول پیدا کریں گے شوب دبازی کا جیسے وہ مشک کریں گے لیکن ان میں تو جان ہی نہیں ہے وہ خود جو میڈیکل رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے اور جس کے بل پہ وہ زمانہ چاہتے ہیں وہ کمال ہے بیسے کہ ابھی وہ آئے نہیں ہیں اور جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں ہے اور یہ اس الیکشن کو مانے کے کون امریکی کہتے ہیں الیکشن قابل قبول ہونا چاہیے اور قابل قبول ہونا چاہیے اس کے بغیر کس طرح نہیں دیں گے تو فائنلی اسی سے بات کریں گے اور اس کے سوا کوئی چہرہ نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ تاریخی سے سہر کیسے طلوع ہوتی ہے اور شرط سے خیر کیسے پیدا ہوتا ہے اور بھی کچھ گفتگو تو ہو سکتی ہے بات پھر لمبی ہو جاتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کل پھر بات کریں گے